بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پیام رحمت سیمنٹی ٹو نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انا مصطفی معزز ناظرین اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے ماہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہمارے درمیان موجود ہیں ان بابرکت گھڑیوں میں اللہ رب العزت بے پناہ گناہگاروں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان المبارک میں لوگوں کو بکشنے کا بہانہ بنا رکھا ہے یہ وہ عظیم بابرکت رمضان المبارک ہے جس کے بارے میں حضرت مولا علی المرتضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تعداد کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ رب العزت نے دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو اللہ رب العزت ماہ رمضان المبارک امت محمدیہ کو عطا نہ کرتا یعنی یہ اتنی برکتوں اتنی سعادتوں اور اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے بہر صورت اپنے بندوں کو وہ بندہ جو والدین کا نافرمان نہ ہو جو نشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا نہ ہو جو بدکاری نہ کرتا ہو جو شراب نہ پیتا ہو ایسی برائیاں جس انسان کے اندر پائی نہ جاتی ہوں اس انسان کو تو اللہ رب العزت ہر صورت اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے انعامات سے ضرور نوازتا ہے اور پھر یہ آخری اشرا ہے جس کو تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور پھر پوری امت مسلمہ کے تمام صلحہ فوقہ مجددین مجتہدین اور صوفیاء نے نجات کا اشرا کراہ دیا یعنی اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت گناہ گاروں کو اور اس بالخصوص آخری اشرا میں گناہ گاروں کو اتا فرماتا ہے اسی لیے ہی بندگانِ خدا ہما وقت اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار کی صدائیں بلند کرتے رہتے ہیں اور یہ آخری اشرا ہی ہے جس میں اللہ رب العزت نے وہ سلسلہ کتب جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا نا وہ سلسلہ کتب اور سلسلہ رشد و ہدایت اللہ رب العزت نے جس آخری الہامی کتاب پر ختم کیا وہ عظیم کتاب قرآنِ مجید ہے تو اسی ماہِ مقدس کے آخری اشرا کی ستائیس تاریخ کو اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید جیسی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے امتِ مسلمہ کو عطا فرما دی اور اللہ رب العزت نے اپنا تمام علم اور اللہ رب العزت نے اپنے تمام علوم اور تمام ہدایات جو اللہ رب العزت انسانیت قیامت کے لئے پہنچانا چاہتا تھا اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العزت نے پہنچا کر یہ اعلان فرما دیا آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا تم پر تمہاری اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لئے میں نے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا معزز ناظرین یہ برکتوں والی کتاب جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود ہی بیان کر دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ہر خوشک اور تر چیز کا علم رکھ دیا ہے معزز ناظرین ہم نے گزشتہ پروگرام میں قرآن مجید کو تلاوت کرنا قرآن مجید کو پڑھنا قرآن مجید کو پھر سمجھ کر پڑھنا قرآن مجید کو یاد کرنا قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھنا اس کی براکات خدمت قرآن مجید کو سمجھ نے کے حوالے سے قرآن مجید کو جان نے کے حوالے سے اور یہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ اس کتاب کے اندر ہر خوشک اور تر چیز کا علم رکھ دیا ہے کیا یہ محض ایک بات ہے یا آج کے دور میں کسی شخصیت نے اس بات کو ہنڈر پرسنٹ پروف کر دکھایا ہے کہ ہاں یہی وہ کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہر خوشک اور تر چیز کا علم رکھ دیا ہے تو میں بتایا تھا کہ اس دور میں سب سے بڑی قرآن مجید کی ایک خدمت قرآن انسائیکلوپیڈیا کے نام سے ہوئی ہے اور یہ قرآن انسائیکلوپیڈیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ظلال علی نے اس کو مرتب کیا اس کو ترتیب دی اس کی تدوین کی اور امت مسلمہ کے لیے ایسا توفہ پیش کر دیا ہے اور قرآن مجید کی ایسی خدمت کر دی ہے کہ جس کو اگر ایک عام آدمی جو قرآن مجید کو صرف عربی عبارت پڑھتا ہے اور اسے قرآن مجید کی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ قرآن بنیادی طور پر مجھے کہنا کیا چاہتا ہے یہ کام قرآن انسائیکلوپیڈیا میں کر دیا گیا ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے بارہ سو سے زائد کتابیں لکھیں تو وہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی کسی کتاب کے آنے پر نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے قرآن انسائیکلوپیڈیا کے آنے پر ہوئی ہے آج کی ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ کو کس طرح قرآن سکھاتا ہے کس طرح قرآن بتاتا ہے اور اس قرآن انسائیکلوپیڈیا میں کے ذریعے کن کن میدانوں میں کن کن طریقوں سے قرآن مجید سے رہنمائی لی جا سکتی ہے ان تمام موضوعات پہ آج ہم بات کریں گے اپنے سٹوڈیو سے مرکزی صدر منحاج یوت لی محترم محمود علوی صاحب سے میں سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں اور ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انہیں ویلکم کرتا ہوں کہ وہ آج وقت نکال کے ہمارے پرگرام میں تشریف لائے ہم بات شروع کرتے ہیں اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ بریفلی ذرا ناظرین کو بتائیے کہ یہ قرآن مجید کا یہ جو قرآن کیا خصوصیات رکھی گئی ہیں جی مظہر بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں سیونٹی ٹو نیوز کا شکریہ دا کروں گا اور بالخصوص انہام مصطفی صاحب کا کہ جنہوں نے یہ ایک نوکہ پروائیڈ کیا کہ جس کے ذریعے ہم نوجوان نسل کو آج قرآنی انسیبلوپیڈیا کے حوالے سے کچھ تعرف کروا سکیں بلا شبہ قرآن حکیم کیا آئے مبارکہ ہے کہ قرآن حکیم میں ہر خوشک اور تر کا ذکر موجود ہے اور تبیان لکل شہی کا ایک دعویٰ ہے تو دور حاضر کے اندر قرآنی انسیبلوپیڈیا نے اس دعویٰ کو ایک عملی شکل دی کہ جس میں ہر ایک شہیٰ کا ذکر موجود ہے مختلف ٹاپکس کے دوار سے قرآنی انسیبلوپیڈیا آٹھ جلدوں پر مشتمل یہ وہ عظیم تعلیف ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحرقادری کی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تحرقادری کی تصنیف و تعلیف کی چالیس سال کی ایک تاریخ ہسٹری ہے جنہوں نے اپنی اس پوری ہسٹری کے اندر پانچ سو سے زائد کتب ان کی مارکٹ میں آ چکی ہیں اور پانچ سو ایک قریب کتابیں ایسی ہیں کہ جو تصنیف و تعلیف کے بعد وہ سلمان کو نوجوانوں کو تو اس کے دورانی قرآنی انسیکلوپیڈیا کی عظیم تعلیف سامنے آئی یہ قرآنی انسیکلوپیڈیا آٹھ جلد پر مشتمل ہے اس میں پانچ ہزار موضوعات کو کور کیا گیا اور اس میں بیس ہزار ٹاپک جو سب ٹائٹلز ہیں اس کی جو فیرست ہے اس کے جلد نمبر ون کے اندر جو فیرست ہے وہ فیرست صرف چار سو صفات پر مشتمل ہے کسی بھی کتاب کی اہمیت افادیت اور اس کی جو امپورنس ہے اس کو آپ دو اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں ایک اس کتاب کے انوانات اس کے مضامین اس کے ٹاپکس اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے مصنف اور مولف اس کی علمی حیثیت کیا ہے والحمدللہ قرآنی انسیکلوپیڈیا اپنے موضوعات کے اعتبار سے بھی اپنے ٹاپکس کے اعتبار سے بھی اور جس شخصیت نے اس کو تعلیف کیا اس اعتبار سے بھی یہ ایک یونیک کتاب ہے اس وقت دنیا بر میں قرآنی انسیکلوپیڈیا ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انتہائی اہم فہم ہے اس پچھلے عرصے میں یہ دیکھا گیا کہ نوجوان نسل قرآن سے دور ہو چکی تھی نوجوان نسل یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید قرآن فقط ایک کتاب ہدایت کتاب سواب ہے اور مختلف اور مقصوص مواقعوں پر پڑھنے والی کتاب ہے چونکہ قرآن کے اندر جو مضامین تھے وہ نوجوان نسل کے ساتھ ان کے جو اشیوز تھے ان کے جو مسائل تھے وہ ایڈریس نہیں اوبارے تھے قرآنی انسیکلوپیڈیا کے اندر جو ایک منفرد بات ہے وہ یہ ہے کہ جدید موضوعات کو اصلی تقاضی کے مطابق موضوعات کی ہیڈنگز دی گئی اور ان موضوعات کو لنک کیا گیا موجودہ حالات کے تناظر میں جس سے یہ ہوا کہ ایک پڑھنے والے کو یہ ایک فہم ملا کلیریٹی ہوئی کہ ہاں قرآن ہمارے مسائل کو بھی ایڈریس کر رہا ہے ایک اگر کوئی مائر معاشیات ہے تو وہ جب قرآنی انسیکلوپیڈیا کو سٹڈی کرے گا تو وہ اس چیز کو سمجھ لے گا اور وہ اس کو ادراک ہو جائے گا کہ ہاں کہ قرآن ہمارے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بھی زکر کردہ ہے اگر کوئی سائنس کا تعلیم ہے اگر کوئی اسی طرح کوئی عالم دین ہے کوئی لاؤ کا پروفیسر ہے ٹیچر ہے سٹڈنٹ ہے تو ہر ایک کو اپنے ڈپارٹمنٹ اپنے ٹاپکس کے دوار سے قرآنی انسیکلوپیڈیا کے مختلف جلدوں کے اندر ٹاپکس ملیں گے جب وہ پڑے گا تو وہ محسوس کرے گا کہ ہاں کہ قرآن ڈریکٹلی میرے ٹاپکس پر ڈسکس کر رہا ہے تو اس قرآنی انسیکلوپیڈیا سے یہ ہوا کہ ایک عام نوجوان ایک عام فرد کسی بھی شعبے سے تعلق رہنے والا نوجوان ہے اس کو کلیریٹی ہوئی کہ ہاں کہ قرآن ڈریکٹلی میرے ایشوز کو میرے ٹاپکس کو اڈریس کر رہا ہے اس سے اس کا قرآن سے تعلق جڑنا شروع ہوا تو قرآنی انسیکلوپیڈیا دور حاضر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد عرقادی کی طرف سے یہ بالخصوص امت مسلمہ کے نوجوانوں کے لئے ایک بیدرین توفہ ہے اس کے ذریعے وہ قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور اس کا اسلوک اتنا عام فہم ہے کہ ہر وہ نوجوان ہر وہ شخص جو قرآنی انسیکلوپیڈیا کے ذریعے قرآن کے ساتھ جڑ سکتا ہے اس قرآنی انسیکلوپیڈیا کی جو سب سے نمائی بات ہے جو پڑھنے سے واضح ہوئی ہے کہ اس کے اندر ایک بہت خوبصورت حسن ترتیب ہے یاد رکھیں کہ قرآنی انسیکلوپیڈیا کوئی ایسی تعلیف نہیں ہے کہ جس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد قرآن قادری نے ساری کے ساری آیات کو کسی ایک موضوع کے تحت اس انداز میں جمع کیا ہے کہ جب پڑھنے والا اس موضوع کے حساب سے قرآن کی آیات کو پڑھتا ہے شروع سے آخر تک جب ساری آیات پڑھتا ہے تو اس کو موضوع سارے کا سارا کلیر ہوتا ہے کہ اس کے اندر کلیرٹی ہوتی ہے کہ موضوع کیا ہے اور موضوع سے ہمیں کیا رہنمائی مر رہی ہے یہ اس کی انفرادیت خوبصورت انداز میں مظہر بھئی آپ نے ابتدائی تعرف کروا ہے جس میں دو چیزیں مجھے بڑی واضح طور پر سمجھ آئیں اور یقینا ناظرین کے لیے بھی یہ بڑی ایک خاص بات ہوگی مظہر بھئی ہمیں یہ بتا رہے تھے اس قرآنی انسائکلوپیڈیا کے متعلق پہلی جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا ایک ایسی کتاب ہے دیفنیٹی یہ قرآن مجید سے اور قرآن مجید کا دعویٰ ہے کہ اس میں ہر خوشک اور تر چیز کا علم موجود ہے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر کوئی سیاستدان ہے وہ سیاست کیسے کرنی ہے سیاست کے رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے عوام کے حقوق کیا ہوتے ہیں حکومت کے فرائز کیا ہوتے ہیں حکومت کے حقوق کیا ہیں عوام کے فرائز کیا ہیں اب ایک سیاستی نظام کو چلانا ہے تو سیاستدان اس کتاب کو پڑھ کے اپنے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو سمجھ سکتا ہے اگر کوئی معیشتدان ہے تو وہ معیشت کیسے چلانی ہے ملک کی معیشت کو طاقتور مضبوط کیسے کرنا ہے تو اس قرآن مجید کے اس قرآنی سائیکلوپیڈیا کو پڑھ کے رہنمائی لے سکتا ہے اور دوسری جو بات یعنی اسی طریقے آپ گلتے چلے جائیں کوئی سٹوڈنٹ ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی انجینئر ہے کوئی سائنسدان ہے کوئی معیشتدان ہے کوئی پوریٹیشن ہے زندگی کے کسی طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے تو وہ اس قرآنی سائیکلوپیڈیا کو پڑھ کر اپنے لیے اپنا متعلقہ چپٹر نکالے اور وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے یہ ایسا کیوں نہ ہوتا کیوں کہ یہ کتاب تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے کسی ایک خطے کے لیے کسی ایک طبقے کے لیے کسی ایک علاقے کے لیے کسی گاؤں کے لیے کسی قوم کے لیے نبی یا رسول بن کر نہیں آئے تھے بلکہ آپ یا یوہن ناس لوگوں کے لیے آئے تھے ساری کائنات کے لیے رحمت اللہ العالمین بن کر آئے تھے تو ان پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے قرآن مجید وہ بھی ہر ایک کی رہنمائی کے لیے آئی ہے اور دوسری بات جو مذہر بھائی نے یہاں پر یہ بتائی کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی چپٹر کے اندر بہت خوبصورت اور یہی اصل خدمت ہے قرآن مجید کی جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد آہر القادری نے کی وہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک موضوع پر فار ایک زمپل کوئی انسان بچے کی تخلیق کیسے ہوتی ہے اگر وہ اس کو دیکھنا چاہے تو اب اللہ رب العزت نے پہلے مٹی کو لیا پھر اس کا گارہ بنایا پھر اس کا اب مٹی سے لے کر جسم اور روک کے آنے تک کہ جتنے پروسس ہیں وہ سارے کے سارے قرآن مجید میں موجود تو ہیں اب شیخ الاسلام نے یہ کام کیا کہ ان تمام آیات کو جو مختلف جگوں پر موجود تھیں انہیں لائے ایک چپٹر میں ایک اٹھا گیا اور پھر ان کو ایک اٹھا ترتیب کے ساتھ کیا جسے ایک عام کاری کو اصل جو کلک کی بات وہ یہ تھی کہ ایک عام آدمی کس طریقے سے سمجھ سکتا ہے تو مظہر بھائی نے بہت شاندار طریقے سے ناظرین کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی جسے ایک ترتیب دے دی ہے تاکہ بڑی آسانی کے ساتھ عام آدمی بھی قرآن مجید سے استفادہ کر سکے مظہر ناظرین میں یہ چاہوں گا کہ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے اور یہ ایک پچاس سالہ ان کی ایک علمی جد و جہد کا نچوڑ ہے جہاں پر انہوں نے اور بے شمار کتابیں لکھی ہیں بارہ سو سے زائد کتابیں انہوں نے مرتب کی زندگی میں اور بے شمار کام کیے تو وہاں پر ایک کام قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہوا اور اپنی پچاس سالہ زندگی کا نچوڑ یہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا ہے تو میں چاہوں گا کہ جلد وائز اگر ناظرین کو تعریف کروا دیا جائے تو اس کے لئے بڑی ارحنمائی ہوگی میں سب سے پہلے مظہر بائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس کی جو جلد نمبر ون ہے اس میں کن موضوعات کو لیا گیا ہے اور اس جلد ون کے اندر ناظرین کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں کیا پڑھ سکتے ہیں وہ ضرور ناظرین کو گائیڈ کر دیں یہ میرے سامنے قرآنی انسائیکلوپیڈیا کی آٹھ جلدیں موجود ہیں یہاں پر اور یہ اس کی پہلی جلد ہے جو اس کی پہلی جلد ہے اس کے جو چار سو صفات ہیں وہ اس کی فہرست ہے جس فہرست میں ڈیٹیل ساری آٹھ جلدوں کی موجود ہے کہ کس جلد میں کون سا ٹاپک ہے اگر ہم اس کی جلد نمبر ون دیکھیں تو اس پہلے جلد کے اندر جو ٹاپکس کور کیے گئے اس میں سب سے پہلے جلد نمبر ایک میں ایمان بللہ کے حوالے سے ہے پھر وجودِ باری تعالیٰ کے حوالے سے عقیدہِ توحید کے حوالے سے یہ مین اس کے ٹاپکس ہیں جس پر اس پہ بات ہوئی ہے پھر اس کے فردر آگے جو اس میں باتیں ڈسکس ہوئی ہیں دیکھیں اس کے ٹاپکس دیکھیں بغور آپ جس میں نظامِ شمسی کے حوالے سے ہے مقصدِ تخلیق کے حوالے سے اس میں ہے انسان کی تخلیق کے حوالے سے اس میں ہے اسی طرح اس کی ارتقاح کیسی ہوئی اس کے حوالے سے ہے زمین و اسمان کی حدود اور غصتوں کا اس میں ذکر موجود ہے اسی طرح اس میں موت و حیات کا فلسفہ عالمِ ارباہ جندت ہے دوزخ ہے یہ سارے کے سارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اس کے مین ٹاپکس اور آگے سب ٹائٹلز کے ساتھ پہلے جلد کے اندر یہ سارا کچھ اس میں ذکر موجود ہے اسی طرح اس کی جلد نمبر دو ہے جس میں شرک اور اس کا بطلان ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے اس میں آیات ساری آئیوی ہیں ایمان بل رسالت کے موضوعات کے ساتھ ہے ایمان بل قطب ہے ایمان بل ملائکہ ہے ایمان بل قدر ہے اور ایمان بل آخرت ہے یہ اس کے مین ٹاپکس ہیں جس کے تحت آیات ساری ایک ہی جگہ جمع کر دی گئی ہیں تردیب کے ساتھ اور اس کے اندر جو ساتھ اس کے فردر اور ٹاپکس ہیں ذہلی ٹاپکس اسی میں یہ ہے اخلاص ہے ذکر علائی کی اہمیت ہے مجالس ذکر کی فضلت ہے انسان کی ایمانی زندگی کو درپیش خطرات کے بارے میں اس میں آیات سارے موجود ہیں نفاق کے حوالے سے ہے پھر تمام انبیاء کا جتنے بھی ان کا ذکر اس جلد میں موجود ہے جلد نمبر دوم میں موجود ہے اسی طرح اسی جلد نمبر دوم میں محبت و اطاع اطباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے تعظیم و توقیل رسول کا اس میں ذکر موجود ہے اسی طرح اسی جلد کے اندر دیگر موضوعات میں یہود کا ذکر منافقین کا مشرقین مکہ کی سادشوں کا ذکر موجود ہے تو یہ ساری کی ساری آگے فردر جو ہے نا اسی جلد کے اندر پھر آگے فردر ایمان بن ملائکہ پہ تفصیلاً یہاں پر آیات ساری جمع کر دی گئی ہیں تو یہ ساری کی ساری جلد ہے تقدیر کے حوالے سے اس میں ذکر موجود ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے اس میں ڈیٹیل سے آیات ساری موجود ہیں تو جلد نمبر دوم میں اب دوم میں آئیں گے تو سارے آپ کو یہ ٹاپکس مل جائیں گے اسی جلد نمبر سوم ہے اس میں احوالے قیامت کا ذکر ہے عبادات کا ہے معاملات کا ہے حقوق و فرائض کا ہے سائنس کا اور ٹکنالوجی کا ہے یہ جو جلد سوم ہے یہ بڑی اہم ہے یہ بالخصوص جو سائنس کی فیلڈ کے سٹورنٹس ہیں جو سکولرز ہیں جو پروفیسرز ہیں ان کے لیے اہم ہے جو انجنئرز ہیں ان کے لیے بڑی اہم ہے اس جلد کے اندر چیزیں ساری موجود ہیں اور پھر اس کے اندر جتنے جدید ٹاپکس ہیں جیسے برث کنٹرول کے حوالے سے ایک ٹاپک ہے اس عنوان کے ساتھ آیات کو یہاں پر شیخ الاسلام لے کر آئے ہیں حقوق و فرائض کے حوالے سے اس میں جتنے حقوق ہیں خواتین کے حقوق ہیں اس میں اولاد کے حقوق ہیں والدین کے حقوق ہیں یتیموں کے ہیں فقراء کے ہیں مساکین کے ہیں امسائیوں کے ہیں مہمانوں کے ہیں ملازمین کے ہیں قیدیوں کے ہیں بالخصوص ساری آیات اس سے متعلقہ اس جلد نمہ سوم میں آ چکی ہیں پھر سائنس اور ٹکنالوجی کے حوالے سے اس کے اندر آیات موجود ہیں انسان جسم کا قیمائی ارتکا حیاتیاتی ارتکا اور اسی طرح رحم مادر میں بچے کی تخلیق اور پرورش اس کے جتنے مراحل ہیں وہ اس میں ذکر ہیں حواس خمسہ کا ذکر ہے پھر رحم مادر میں جو جنس کا تائین ہے اس کا اس کے اندر آپ کو آیات اس کی ساری مل جائیں گی پھر اسی طرح جتنی سائنسیز ہیں کاسمالوجی ہے انیمل سائنسیز ہے سوشل سائنسیز ہے نیچرل سائنسیز ہے اس کی ساری کے ساری آیات آپ کو اس جواب مل جائیں گی تو یہ ڈاکٹرز کے لئے بالخصوص میڈیکل سائنس کا سٹرونٹ ہے ڈاکٹر ہے اس کے لئے ضرور ہے کہ وہ جب قرآنی انساگلوپیڈیا اٹھائے تو جلد نمبر سو میں جائے اور وہاں سے رہنبائیل قرآن کے حوالے سے پھر جلد چہارم ہے اس کی اس میں امن و محبت کے حوالے سے عدم تشتت کے حوالے سے جو غیر مسلمز ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے اور پھر قصص الانبیاء کا اس میں ذکر موجود ہے اس میں پھر آگے فردر آپ دیکھیں گے تو صحابہ اکرام کا اہل بیعت اکرام کا اولیاء و صالحین کا احترام عدب اس کے حوالے سے اس میں آیات موجود ہیں اسی جلد نمبر چہارم کے اندر آپ جب سٹیڈی کریں گے تو جوٹ بہتان فتنہ انگیزی بےہیائی تومت غیبت کینہ حسد ریاکاری خیانت فاشی یہ جتنے بھی اخلاق رزیلہ ہیں اس کا اس کے اندر مضمت پر آیات موجود ہیں اسی طرح ایک اچھا مسلمان بننا اچھا شہری بننا اس کے حوالے سے سارے کے سارے اس میں آیات آپ کو مل جائیں گی تو ان ٹاپکس کو اگر آپ نے سٹیڈی کرنا ہے تو آپ اس کے جلد نمبر چہارم میں آپ کو وہاں سے نمائی مل جائے گی پھر جلد نمبر پنجم بڑی اہمیت کی عامل ہے اس میں جو حکومتی اور سیاسی نظام ہے نظام میں عدل ہے اکنامکس ہے جہاد ہے غزوات ہیں اس کا اس میں ذکر موجود ہے اس کے پہلے حصے کے اندر اور اس میں ڈیٹیل سے اگر آپ جائیں گے تو آپ کو ہر چیز اس میں ایون کے جو تجارت ہے اس کے اصول ہیں اکنامکس کے جو اصول ہیں اسے جنا سود ہے اس کی حرمت اور مظمت اس پر آیات ہیں جتنے بھی اس سے متعلق پل خصوص میں یہاں پر ذکر کروں گا جو ماہرین معاشیات ہیں وہ اگر چاہتے ہیں تو وہ اس جلد کا متعلق کریں جلد نمبر پنجم میں آئے اور آپ کو معیشت کے بارے میں تجارت کے بارے میں اکنامس کے حوالے سے کربار کے حوالے سے لینڈین کے حوالے سے جتنے آپ کو رہنمائی چاہیے ہوگی آپ کو جلد نمبر پنجم میں مل جائے گی اسی جلد نمبر پنجم کو جو آخری حصہ ہے وہ بڑا اہم ہے وہ ناظرین کے لیے انام بھائی بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت ہی یونیک کام کیا شیخ الاسلام ناظرین ویسے تو انسیکلوپیڈیا کی تاریخ ہے اس طرح ہے کہ انسیکلوپیڈیا جب بھی ترتیب دیا جاتا ہے تو ہر فن کا فرق اس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور ایک انسیکلوپیڈیا کی ترتیب کے لیے بے شمار مہرین چاہیے ہوتے ہیں کہ جو ہر فن کا مہر ہو کر مل کے تو ایک انسیکلوپیڈیا تردید دیتا ہے لیکن یہ واحد قرآنی انسیکلوپیڈیا ہے جو ایک فرد واحد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حرقالی نے ترتیب دیا ہے یہ والا اور اس کی جل نمبر پنجم ہے اس کا جو آخری حصہ ہے وہ ابجدی اشاریہ ہے یہ بہت اس سے قرآنی انسیکلوپیڈیا عام فہم ہوا ہے اس ورکنگ سے وہ اس طرح ہوا ہے کہ اگر کسی پڑھنے والے کو اگر تخلیق کائنات پہ آیات چاہیے علم پہ آیات چاہیے سائنس پہ آیات چاہیے کسی بھی سبجیکٹ تو اس کو قرآن پاکی آیات چاہیے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنے سبجیکٹ سے متعلق قرآن کی آیات سے وہ رہنمائی لے تو وہ جلد پنجم اٹھائے اس کا آخری حصہ اٹھائے اور ابجدی اشاریہ یہ حروف تحجی کے تبار سے اشاریہ کی ترتیب دے گئی ہے اگر تخلیق کائنات پہ اگر آپ کو آیات چاہیے تو آپ ترتیب سے علیف بات تا پہ آئیں گے جب تا کے تا میں آئیں گے اور اس کی زیل میں آئیں گے تو تخلیق آئے گا لفظ اور اسی تخلیق کائنات پہ آپ کو آیات مل جائیں گے اگر آپ کو علم پہ آیات چاہیے تو آپ نے حروف تحجی کے تبار سے علیف بات کرتے ہوئے نیچے آئیں گے آئین پہ آئیں گے جب آئین پہ علم میں آئیں گے تو علم سے متعلق ساری آیات آپ کو اس کے ریفرنس مل جائیں گے تو یہ جلد پنجم میں جو ابجدی اشاریہ ہے یہ بہت اس نے اہم فہم کر دیا ہے پڑھنے والے کے لئے قرآن انسیکلو بیڈیا کو اسی طرح اس کی جلد جو اگر ششم تا ہشتم ہے یعنی کہ چھ سات اور آٹھ یہ یونیک کام ہے یہ قرآن کا جامع اشاریہ ہے یہ تین جلدوں میں جو آخری تین جلدیں یہاں موجود ہیں اشاریہ ہے یہ بیسیکلی جامع اشاریہ ہے قرآن انسیکلو بیسیکلی جو علم اور سکولرز ہیں علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ مختلف معجم ہیں اس حوالے سے کہ جب آپ قرآن انسیکلو بیڈیاں کی آیات تک پہنچنا ہو کسی بھی ایک آیت پہ پہنچنا ہو تو آپ اس آیت کو جب پڑھتے ہیں کوئی ایک لفظ ہے مثال کے طور پر یالہ مون ہے ہم اپنے اس کے اس تک پہنچنا ہے کہ ان آیات کو ہم کہاں پر ہمیں ملیں گی تو جو جتنے بھی سکولرز وہ جانتے ہیں کہ جو پہلے کام ہوا تھا جتنے بھی معجم ہیں عربی کی جو ڈکسنری ہے معجم ہیں اس کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو یالہ مون کا جو روٹ ورڈ ہے مادہ استقاق علم اس کا پتہ ہونا چاہئے کہ اس کا یالہ مون کا روٹ ورڈ علم ہے جب علم کا پتہ ہوگا تو آپ دیگر معجم سے اس آیت کو تلاش کر لیں گے لیکن کمال کر دیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طریقہ دیم کی ایفرڈ نے کہ اب آپ کو جو عام پڑھنے والا ایک نوجوان ہے جس کو عربی سے آگا ہی نہیں ہے وہ یالہ مون پورے لفظ کے حساب سے سرچ کرے گا تو اس کو وہ ساری کی ساری آیت نے ایک بار مل جائیں گی اور یہ لفظ قرآن پاک میں جتنی بار بھی استعمال ہوا ہوگا اور جن جن مقامات پہ استعمال ہوا ہوگا اس کا حوالہ کو مل جائے گا یہ ایک بہت ہی بالخصوص جو سٹورنٹس ہیں ایمفل کے پی ایس ڈی کے ان کے لیے معاملت کے لیے اور عام کاری اس کے لیے بھی آسان کر دیا گیا یہ قرآن انسائکلوپیڈیا یہ اس کا مختصر طرف ماشاءاللہ بہت شاندار طریقے سے حمدر بھائی نے قرآن مجید کی یہ جو عظیم کاوش اور خدمت کی گئی ہے قرآن انسائکلوپیڈیا کی انداز میں تو انہوں نے بریفلی ہر ہر ایک ایک جلد کا بتایا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھئے جتنے موضوعات انہوں نے گنوائے تو دنیا کا کوئی ایسا موضوع جدید سے جدید تر کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس موضوع کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نہیں کیا اب کوئی انسان فلکیات کے بارے میں فالو جی کے بارے میں جاننا چاہے یہ سائنسی ساری جاننا چاہے معیشت ساری جاننا چاہے معاشرت ساری جاننا چاہے یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے ایک گھر کی چار دیواری سے لے کر پوری دنیا کے تمام نظامات نظاموں کو اور ساری کائنات کے تمام معاملات کو وہ اگر قرآن سے رہنمائی لینا چاہے تو قرآن انسائکلوپیڈیا بڑی آسانی کے ساتھ اسے رہنمائی کرتا ہے دیکھئے یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر موجود ہیں لیکن جب ہم عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی آیات میں کسی اور موضوع پر بات ہوئی ہوتی ہے اگلی آیات میں کسی اور موضوع پر بات ہوئی ہوتی ہے کسی تو ایک عام کاری قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتا اب قرآن مجید کا یہ جو قرآن انسائیکلوپیڈیا ہے یہ قرآن مجید کو سمجھانے کے حوالے سے میں جب وہ تعریف کروارے تھے تو میں بڑا خوش بھی ہو رہا تھا اور ساتھ حیرانی بھی اس انداز میں ہو رہی تھی کہ یہ اتنا بڑا کام اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انسائیکلوپیڈیا جب بھی لکھا جاتا ہے وہ کوئی ایک فرد نہیں لکھتا تو یہ ایک فرد نے کس طریقے سے یہ عظیم کام کر دیا ہے کہ دنیا بھر کے تمام موضوعات آپ قرآن سے سیکھنا چاہیں قرآن سے سمجھنا چاہیں کہ بھئی بلیک ہول کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں ہے یہ نظام شمسی کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں تھیوری کا ذکر بتا رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کا بینکنگ سسٹم ہے آپ کی یہ تقدیر کے مسائل ہیں آپ کی معاشرت کے مسائل ہیں معیشت کے مسائل ہیں سیاست کے مسائل ہیں الگرد کوئی ٹاپک ایسا نہیں جس کے بارے میں آپ رہنمائی لینا چاہیں اور وہ یہاں نہ ہو ایک خرادیت سے لے کے ایک فرد سے لے کے ایک خاندان ایک معاشرہ ملک اور انٹرنیشنل انٹرنیشنل ایک فرد سے لے کے عالمی صدہ پر جو بھی ٹاپکس ہیں وہ آپ کو قرآنیں مل جائیں گے مطلب مجھے ایک پرسن کو کوئی پرابلم آتا ہے یا ملکی لیول پرابلم آتے ہیں یا سوسائیٹی میں پرابلم آتے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پر آتے ہیں تو تمام کے تمام مسائل کو یہ قرآنی انسائکلوپیڈیا گائیڈ کرتا ہے کہ اس پرابلم سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو صرف آخرت کی زندگی کو جنت نہیں بنانا ہوتا اس دنیا کی زندگی کو بھی آپ جنت بنا سکتے ہیں اگر آپ قرآنی انسائکلوپیڈیا کو پڑھ لیتے ہیں میں اگلا سوال بڑا خاص طور پر کرنا چاہوں گا معزز ناظرین امت مسلمہ ساری کی ساری انتحاب بسندی فرقہ واریت اور بالخصوص دہشتگردی کی زد میں ہے ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کو دہشتگردی سے نکالنا جہاں پر اداروں کا کام ہے وہاں پر کیا ہے کیا دہشتگردی کے خاتمے اور اسلام کا اصل ٹیو پکچر یہ کسی ایک جلد میں واضح کی گئی ہے نمبر ون نمبر ٹو میں مظربعی سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے اندر بے شمار ادارے ایسے ہیں جو دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنی بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیتے ہیں تو کیا ان اداروں کے لیے دیفنیٹلی قرآن مجید کے اندر ہر چیز موجود ہے تو کیا ڈاکٹ صاحب نے کوئی ایسا بھی کام کیا ہے کہ وہ تمام ادارے جو دہشتگردی کو کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو کیا ان کو اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا سے کوئی رہنمائی مل سکتی ہے وہ کون سی کوئی جلد ہے اس طرح یا کوئی آیات ہیں کوئی صفحہ ہے اگر وہ بتا دے تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک ناظرین کے ذریعے اور ان تمام لوگوں تاکہ خاص میسیج چلا جائے گا کہ دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اور آج کل تو سر ایک بہت بڑا ایشو آئے روز ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے بعد پھر انہیں قتل کر دینا تو یہ بھی دہشتگردی کے قسم ہے تو کیا وہ ادارے جو ان تمام تر ایکٹیوٹیز کے رونگ ایکٹیوٹیز کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو کیا قرآن انسائکلوپیڈیا انہیں کوئی گائیڈرز دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ آپ کا بہت ہی اہم سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی کمال ہے قرآن انسائکلوپیڈیا کہ قرآن انسائکلوپیڈیا نے جتنے بھی اثری مسائل تھے ان کو ٹاپس کے ساتھ ایڈرز کر دیا اور بڑیوں نے پہلی بات کی کہ ایک عام کاری جب قرآن انسائکلوپیڈیا کو پڑھتا ہے تو جب چونکہ ایک ہی صورت میں بے شمار سیکڑوں مضوات ایک صورت میں ہوتے ہیں تو پڑھنے والا اس کو ڈیفرنشیئٹ نہیں کر سکے گا ایک عام کاری کہ اس آیت کا تعلق اس موضوع کے ساتھ منتا ہے جو قرآن انسائکلوپیڈیا میں بات کی ہے کہ جو اس وقت ٹیررزم کی ویو ہے انتیا پسندی کی اب اس کو کیسے ایڈرز کرتا ہے یاد رکھیں کہ دہشتگردی کی بنیاد انتیا پسندی ہے اور انتیا پسندی کی بنیاد تنگ نظریہ اور ایک نظریہ ہوتا ہے جب تک دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے نظریاتی لیول پہ ایفرٹ نہیں ہوگی اس کی روٹ کارس کو کٹ نہیں کریں گے اس وقت تک دہشتگردی خاتمہ نہیں ہو سکتا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہر قادر نے اس میں کمال یہ کر دیا اس قرآن انسائکلوپیڈیا میں کہ اس قرآن انسائکلوپیڈیا کے ذریعے انہوں نے ڈائریکٹ قرآن سے رہنمائی دے دیا ہے امت مسلمہ کو انسانیت کو اور قرآن سے جب رہنمائی ملتی ہے تو پھر قرآن چونکہ اعتدال کی بات کرتا ہے قرآن کے اندر موڈریشن کا ذکر ہے قرآن کی کسی لیول پہ کسی سطح پہ بھی آپ کو کسی جہاں پہ انتیاب پسندی اور تشدد نظر نہیں آئے گا اب یہ ہوا کہ جیسے کہ انہوں نے بات دی کے کیسے ایڈرس کیا گیا تو میں اس پہ یہ کہوں گا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہر قادری کی اس ایفرٹ سے انہوں نے امت مسلمہ کو ایک نظریاتی وحدت عطا کر دی ہے اس کی ایک مثال ہے اس کے جل نمبر دو ہے قرآن سیبلوپیڈیا کی جل نمبر دو کے اندر اگر آپ نکالیں گے تو اس کا پیج نمبر ہے نو سو نو یہاں پہ یہ بیان ہے شرک کا عنوان ہے شرک کے عنوان سے یہاں آغاز ہے اب انہوں پہ شرک کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ جس موضوع کی نئے امت مسلمہ کو کچھ غلط لوگوں نے اس کے غلط تعبیر کی اور اس غلط تعبیر کی ویسے امت مسلمہ دو لخت ہوئی اور کفر کے فتوے لگے شرک کے فتوے لگے فرقہ واریت نے اس جنب لیا اسے انتہاب پسندی ڈیولپ ہوئی اور جب شرک کا فتوہ لگتا ہے تو یقیناً اپنے مد مقابل کو جب مشرک کہیں گے تو اس سے جو ایک اگریشن بیدا ہوگا انتہاب پسندی ہوگی اس کو آپ نہیں روک پائیں گے جب تک کہ آپ اس کنسٹ کو کلیر نہیں کریں گے شرک ہے کیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاروکادری نے اس جل جل نمبر یہ دو ہے اس کا پیج نمبر نو سو نو ہے شرک کا بیان ہے اس میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاروکادری نے شرک سے متعلق جتنی آیات ہیں وہ اس ٹاپک کے تحت جمع کر دی اب صفحہ نمبر نو سو نو سے لے کے نو سو پیسر تک چون صفحات ہیں چون صفحات اس ٹاپک کو دیئے اور تقریباً پنٹالیس سب ٹائٹل ہیں اس کے ایک ٹائٹل ہے شرک کا ہے اور اس کے آگے پنٹالیس سب ٹائٹل ہیں چون صفحات ہیں اور ایک سو انچاس آیات لے کر آئے ہیں وہ شرک کے موضوع پہ شرک کے موضوع پہ قرآن پاک میں جس مقام میں جس صورت میں جس پارے میں ذکر تھا اس کو ایک جگہ جمع کر دیا ترتیب کے ساتھ اور واضح کر دیا کہ شرک کسے کہتے ہیں اپنی ذاتی رائے نہیں دی اپنا ذاتی نظریہ نہیں دیا بلکہ قرآن نے جو شرک کے بارے میں کہا اس کو بیان کیا کہ شرک کسے کہتے ہیں شرکیہ اعمال کیا ہیں اور اس ٹاپک کو جب کلیر کیا شیخ الاسلام نے اور تقریباً کم و بیش چون صفحات دیئے پنٹالیس ٹاپک دیئے ایک سو انچاس آیات لے کر آئے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ توصل شرک میں نہیں آتا شفاعت شرک میں نہیں آتا استیانت شرک میں نہیں آتا کہ عدب کے ساتھ کھڑے ہونا بادب یہ شرک میں نہیں آتا شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا کسی کو معبود جاننا پتوں کا یہاں پر ذکر ہے ان کی عبادت کرنا تو جب آپ یہ ساری کی ساری آیات جب پڑھ لیں گے تو آپ کو کلیرٹی ہوگی کہ ہاں شرکیاں مال کیا ہوتے ہیں اور سوسائیٹی میں کچھ ایسے احباب جن کو قرآن فہمی نہیں ہے احدیث کا علم نہیں ہے اور جنہوں نے مقصوص آیات کو لے کے اپنی مرضی کی آیات لے کے لے کے تو چسپان کرتے ہیں ان احباب پہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی بسر کرتے ہیں جو اولیاء اللہ کے مظہرات پہ حاضری دیتے ہیں ان آمال کو شرک کے ساتھ جوڑ دیا گیا لیکن جب قرآنی انسیگلپیہ میں ایک سو انچاس آیات اب سٹیڈی کریں گے آیت ہے اور ترجمہ ہے باقی کوئی ذاتی رہے نہیں ہے تو ایک عام کاری کو کلیر ہو جائے کر کے ہاں کہ جو سوسائیٹی میں شرک کے حوالے سے فتوے لگتے ہیں وہ سارے بے بنیاد ہیں منکڑت ہیں ان کا کوئی تعلق قرآن کے ساتھ نہیں ہے عدیث کے ساتھ نہیں ہے اور وہ ساری میں یہاں مظہر بھئی آپ کو روکنا چاہوں گا بڑی خوبصورت بات کی مظہر بھئی نے کہ عام طور پر یوں سمجھ لیجئے وسیلہ کا یا تبرکات کا یا ان ساری چیزوں کو شرک کے ٹائٹل کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور عام آدمی جب قرآن مجید کو پڑھتا ہے بہت ساری آیات کو تو اس میں اسے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاید میں کوئی شرک تو نہیں کر رہا شاید میں کوئی مطلب اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شرک تو اب یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ بہت ساری لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں سوسائیٹی کے اندر جن کا بنیادی طور پر یہ کھام بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اثر کہ وہ یہ کرتے ہیں جو آیات کفار اور مشرقین کے لیے نازل ہوئی ہیں ان آیات کو وہ مسلمانوں کے اوپر ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ شایخ علیہ السلام کی یہ بہت بڑی خدمت اس طرح تو انہوں نے کر دی کہ شرق کے متعلق جو مختلف نظریات قائم ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ اس چپٹر کو پڑھتے ہیں تو آپ کے وہ سارے نظریات باطل ہو جائیں گے میں آپ کے توصل سے نظرین کو بتایا جاؤں گا کہ بیسیکلی یہ پرابلم کہاں سے آیا پرابلم یہ آیا کہ ہم لوگ عقیدہ پہلے بناتے ہیں اور اس عقیدے کی گلاسز مہنتے ہیں پھر قرآن کو سٹڈی کرتے ہیں کہ اس مطلب کی آیات کہاں سے ملیں گی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حیر قادری نے اپنی ذاتی رائی نظریہ عقیدہ سائٹ پہ رکھا اور شرق کے موضوع پہ ساری آیات لے کے آگے اب پڑھنے والے کو کلیر ہو جائے گا کہ شرق کسے کہتے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ دہشت کر دی انتیار پسند دی تو ایک تو ایفٹ جے ہے کہ جس موضوع کو آپ نے لیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حیر قادری نے اس موضوع پہ ساری آیات کو جمع کر دیا اور جمع کر کے ایک عام کاری کے حوالے کر دیا کہ آپ آپ خود قرآن سے رہنوائی لیں اس لئے قرآن حدل ناس ہے حدل المتقین ہے قرآن تو ہر ایک فرد کے لیے ہے وہ اسے رہنوائی لیں شیخ الاسلام نے آسان کر دیا ایک عام کاری کہ وہ خود پڑھے کہ شرق کسے کہتے ہیں توحید کیا ہے آقا علیہ السلام کی محبت کیا ہے ان کا مقام کیا ہے توصل کیا ہے شفاعت کیا ہے جتنے بھی عقیدے کی موضوعات ہیں ایک عام نوجوان پڑھ کے وہ سمجھ جائے گا قرآن کیا ایڈریس کر رہا ہے اچھا اس کے ساتھ جو آپ نے ذکر کیا کہ اس قرآنی ساگر پیڈیا میں جو ٹیررزم کے حوالے سے جو ادارے کام کر رہے ہیں ان کی رہنوائی ہمیں کس جلد میں ملے گی تو میں یہاں ذکر کروں گا یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ آپ نے کوسن کیا کہ جو اس وقت ضرورت ہے کہ ہمیں قرآن کیا رہنوائی دیتا ہے ٹیررزم کے حوالے سے تیشت کر دی ہے خاتمے کے حوالے سے تو جب آپ قرآنی ساگر پیڈیا کو سٹیڈی کریں گے تو اس کی جو جلد ہے قرآنی ساگر پیڈیا یہ میرے خیال ہے جلد نمبر چار جواب جلد نمبر چار میں بالکل موجود ہے یہ جلد نمبر چار میں اس کا ذکر موجود ہے قرآنی ساگر پیڈیا میں جس میں بیسیکلی فوکس کر کے آمن و محبت کے حوالے سے عدم تشدد کے حوالے سے اور جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق اس نے حسن سروق کے حوال ذکر موجود ہے یہ وہ جلد ہے کہ جتنے بھی ہمارے وہ دپارٹمنٹ کاؤنٹر ٹیررزم کے دپارٹمنٹ ہیں جو ٹیررزم کو ٹیکل کر رہے ہیں ایکسٹریمزم کو ٹیکل کر رہے ہیں ان کے لیے اس جلد میں رہنمائی موجود ہے اس لیے کہ اس میں جو نون مسلم ہیں ان کے رائٹس کا ذکر ہے قرآن پاک سے براہ راست پھر اس میں جو مظاہب عالم ہیں ان کا اس میں قرآن پاک کی آیات کو ایک جہاں جمع کیا گیا ہے پھر یہ بڑی اہم بات انام بھئی کہ جو انسان کی جان مال اور بالخصوص جو عبادت گاہیں ہیں جان پر وہ عبادت کرتے ہیں اپنے طریق سے ان کے تحفظ کا ذکر اس میں موجود ہے اس میں ہے پھر فرقہ واریت کی مضمت پر پاکی آیات ہیں انسان جان کا تحفظ ہے اصلاع معاشرہ ہے پیس ہے کمپیشن ہے لب مرسی یہ ساری ساری آیات اس میں موجود ہیں اور تاکہ اسی طرح پھر جو ایک فساد بپا کرنے والے اناثر ہیں ان کے بارے میں جس طریقے سے مضمت کی گی اس کا اس میں ذکر موجود ہے پھر جو باغی ہیں فتنہ پرور ہیں تیسد کرد ہیں ان کے بارے میں جو وعید آئی ہے قرآن باغ میں وہ ساری آیات جمع کر دی گئی ہیں اور اس جلد کو سٹیڈی کرنے سے جو کاؤنٹر تیرزم کے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ بڑی آسانی سے اس کو سٹیڈی کر کے رہنمائی لیں گے اور اس کے ساتھ میں جگت پھر جو پیس سٹیڈیز کے جو ڈپارٹمنٹ سے ہیں تقابل ادیان کے جو ڈپارٹمنٹ سے ہیں جو انویسٹیز کے سٹوئنٹ سے ہیں کمپریفٹ سٹیڈیز کرتے ہیں ریلیجن کی ان کے لیے ہے اس کے اندر وہ ساری ساری آپ کو رہنمائی مل گی قرآن پاک سے قرآن پاک اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے بہت خوبصورت بات انہوں نے بتائی کہ دہشتگردی کے بارے میں اسلام کا کیا کانسیپٹ ہے اب دیکھئے جب دہشتگرد دہشتگردی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی قرآن مجید کی آیات کو غلط ایکسپلین کر کے غلط اس کی تشریح نوجوانوں کو بتا کے ایک عام سادہ آدمی ہے چونکہ قرآن مجید اس نے سمجھا ہوا نہیں ہوتا تو وہ جب قرآن مجید کی آیات کو ان کی زبان سے سنتا ہے سن کر تو وہ چونکہ خالی ذہن ہوتا ہے تو وہ برین واش لو جاتا اور جا کے سوسائیڈ کر دیتا ہے لیکن یہ قرآن مجید چونکہ قرآنی سائیکلوپیڈیا جس گھر میں بھی چلا جائے گا تو جب وہ اسلام کے تصور ہم ان کو پڑے گا تو اب اس کے بعد کوئی بندہ اس کو نظریاتی طور پر دہشتگرد نہیں بنا سکتا انتہا پسند نہیں بنا سکتا اور پھر اسی چپٹر میں اور جلد میں انہوں نے بتایا کہ جلد نمبر چار ایک ایسی ہے جس میں ان تمام اداروں کو بھی رہنمائی دی گئی ہے اور قرآن مجید سے رہنمائی دی گئی ہے ڈاکٹ صاحب نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے قرآن مجید کی آیات میں دہشتگردی کو ٹیکل کیسے کرنا ہے یہاں سے ہی ایک پوائنٹ سے آپ اندازہ لگانا چاہیں تو اس قرآنی انسائکلوپیڈیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ تمام ادارے جو دہشتگردی کے خاتمے کے لئے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ان کے لئے رولز اور ڈیگولیشنز اللہ نے قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں کہ دہشتگردی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے میں کوئکلی چند ایک سوالات چونکہ وقت کافی ہو گیا میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہی قرآن مجید ہے آج کل پاکستان کی معیشت بڑی ایک خطرناک پوزیشن میں پہنچی ہوئی ہے اور بڑی ڈاوانڈول ہے اور اب تو حالات اور زیادہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر کی قیمتیں کہاں پہنچ گئیں اور دیگر مسائل ہمارے سامنے ہیں مہنگائی ہے رمضان و مبارک جیسی برکت والے مہینے میں بھی عام آدمی غریب آدمی بڑا مشکلات میں دکھائی دیتا ہے تو کیا پاکستانی گورنمنٹ کے لیے اور وہ ریاست مدینہ کا اعلان کیا گیا تھا کہ جی ریاست مدینہ بنائی جائے گی تو کیا قرآنی سائیکلوپیڈیا ریال میں ریاست مدینہ عام طور پر ہمارے ہاں سوسائیٹی میں مظہر بھئی یہ تصور پہ جاتا ہے یا اسلامی ریاست کا نام لیا جاتا ہے تو شاید عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر جو صدائیں ہیں وہ اسلام کے مطابق ہو جائیں گی لوگ ٹوپی پہن لیں گے داڑی رکھ لیں گے اور اللہ اللہ اور یہ تسبیحات پکڑ لیں گے اور پورا ایک اسلامی نظام ہو جائے گا میرا جہاں تک خیال ہے اور قرآن مدید کو پڑھنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب ہم ریاست مدینہ کا یا اسلامی ریاست کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد محض عبادات نہیں ہیں اس سے مراد آپ کے تمام معاملات کو بھی اسلام کے مطابق کرنا ہے یعنی آپ کا بینکنگ سسٹم بھی اسلام کے مطابق ہو آپ کی معاشرت بھی اسلام کے مطابق ہو آپ کی معیشت بھی اسلام کے مطابق ہو آپ کی سیاست بھی اسلام کے مطابق ہو تو ہر سسٹم ہے دنیا کے اندر مگر ایک ویسٹرن ایکانومک سسٹم ہے اس کے اکورٹنگلی اس کے بالکل برابر ایک ایکانومک سسٹم اسلام کا ہے جو دیا ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے جب یکم جولائے 1948 کو خطاب کیا نا سٹیٹ بینک کا افتتا کرتے ہوئے تو انہوں نے اس چیز کو بڑا ہی لائٹ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ایک مغرب نے ایک معاشی نظام دیا ہے جس نے لوگوں کے اندر ان ایکول ڈسٹریبیوشن کر دی ہے ویلت کی امیر امیر تار ہو جاتا ہے غریب غریب تار ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا تھا ہم دنیا کو اسلامیک ایکانومک سسٹم دے گے جو تائدار کائنات نے آج سے تیرہ سو سال چودہ سو سال پہلے دے دیا کیا قرآنی انسائیکلوپیڈیا جو ہمارے درمیان موجود ہے اور شیخ الاسلام نے لکھا کیا پاکستانی معیشت کو طاقتور کرنا اور اس کو مضبوط کرنا اور عام آدمی کی حالت کو بہتر کرنا مہنگائی کا خاتمہ کرنا ظلم کا خاتمہ کرنا اور ایک عام آدمی خوشحال زندگی بسر کر سکے کیا یہ اس پر بھی کوئی رہنمائی دیتا ہے قرآنی انسائیکلوپیڈیا ایک تو آپ نے جو بات کی ہے ریاست مدینہ کی حوالے سے تو اس میں صرف ایک جملے میں کومنٹ میں کر دوں گا کہ ریاست مدینہ کی بنیاد حضرت مدینہ کے بعد مرض موجود میں آئی اور حضرت مدینہ کے بعد تائدار کائنات علیہ السلام نے جو سب سے پہلے سٹیپ اٹھایا تھا وہ مواخات مدینہ تھا مواخات مدینہ بیسیکلی یہ تھا کہ جو مہاجرین ساتھ آئے تھے ان کے معاشی ڈیڈ لاک کو ختم کرنے کا ایک سٹیپ تھا ان کی اکنامک ڈیولیپنٹ کا سٹیپ تھا کہ جب آپ نے ان کو مہاجرین کو اور انسار کو جب بھائی بھائی بنایا ان کے تمام معاملات میں جب ان کا معاشی ڈیڈ لاک ختم کیا تو اس سے ریاست مدینہ وجود میں آئی تھی تو ریاست مدینہ کا جو سلوگن ہے جو لگا رہے ہیں اللہ پاک نے مدد فرمائے تو ان کے لئے رہنمائی یہ ہے کہ وہ ریاست مدینہ کی جو بنیاد مواخات مدینہ ہے وہاں سے رہنمائی لیں جانتا کہ انہیں بات کیا ہے کہ کیا قرآن انسیکلوپیڈیا ایک تو بنیادی بات ہے انام بھائی وہ کلیر کرنا میں ضرور چاہوں گا کہ قرآن انسیکلوپیڈیا قرآن پاک سے آیات ہیں کسی بھی موضوع سے حساب سے تو اس میں آیات میں رہنمائی ہے اس میں باریکی سے واضح طور پر کسی بھی سبجک کے حوال سے رہنمائی موجود ہے اب جہاں آپ نے بات کیا جلد نمر پنجم کے حوالے سے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے بات کیا وہ جلد نمر پنجم میں موجود ہے کہ جو گورنمنٹ ہے جو پالٹکس ہے جو آپ کا انصاف کا نظام ہے عدل کا نظام ہے اس حوالے سے پھر معاشیات کے حوالے سے اس حوالے سے جتنی بھی قرآن پاک کی آیات ہیں جس پہ رہنمائی ہے وہ ساری کے ساری آیات اس میں جمع ہیں اور پھر خصوص اس جلد نمر پنجم میں جو قوموں کا عروج و زوال ہے اس کا ذکر سے موجود ہے کہ قوموں نے عروج کیسے پایا اور اس زوال کشکار کیسے موجود ہے جب وہ عروج پڑھیں گے تو سمجھا جائے گی کہ کس طریقے سے پیچھلی قومیں ترقی کرتی رہی تو وہ گائیڈنس لے کے اس کے اندر جتنے بھی آپ کے اصول ہیں تجارت کے وہ اس میں موجود ہیں اس کے اندر آپ کے معیشت کے حوالے سے رہنمائی موجود ہے حکومت اور ریاست کی ذمہ داری ہے چونکہ ریاست کی بات ہوئی تو ریاست کی ذمہ داری ہے اس کا اس میں ذکر موجود ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کلام کیا رہنمائی کرتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری کیا ہے وہ اس میں موجود ہے نظام عدل کے حوالے سے اس میں رہنمائی موجود ہے تو جو ریاستی ادارے ہیں جو عدل کے ادارے ہیں نظام عدل قائم کرنے والے جو ادارے ہیں ان کے لئے قرآن حکیم سے برہ راست رہنمائی اگر چاہیے ہو بلخصوص میں چاہوں گا کہ جو اس میں ہمارے لائیرز ہیں جو لاغ کے فیلڈ کے سٹورنڈ ہیں پروفیسرز ہیں لیکسرر ہیں یا اس فیلڈ کے ہیں ان کے لئے جلد پنجب بڑی اہم ہے جو جلد نمبر پانچ ہے یہاں سے وہ رہنمائی لیں اور جو معیشت کے جو فیلڈ کے لوگ ہیں وہ اس جلد کو سٹڈی کریں اسی طرح وہ سٹورنڈ جو تاریخ کے سٹورنڈ ہیں ہسٹری کے وہ اسے رہنمائی لے سکتے ہیں اور اسی جلد کے اندر ایک بڑا اہم عصہ ہے دعوت و تبلیغ کے جو اصول ہیں قواعد و ضوابط ہیں اس کا اس میں ذکر ہے غزبات کا جہاد کے حوالے سے اس کے اندر سارا ذکر موجود ہے سیاست کے حوالے سے یہ بڑی اہم مزور بھی بتا رہے ہیں جو معیشت دان ہیں وہ جلد نمبر پانچ کو اگر پڑھ لیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے معیشت کو کس طریقے سے درست کرنا ہے اس کے حوالے سے ساری کی ساری گائیڈنس جو ہے وہ اس کتاب کے اندر اور قرآنی سائیکلوپیڈیا کے اندر موجود ہے میں ایک بڑا قوکلی سوال پوچھنا چاہوں گا جو بڑا ریلیونٹ ہے اور میں نے سوسائیٹی میں ایک دو دوستوں سے میں نے سنا بھی جو انہوں نے مجھ سے بھی کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بڑا سنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑا کام کیا قرآنی سائیکلوپیڈیا تو انہوں نے کہا جی اس سے عام آدمی رہنمائی کیسے لے سکتا ہے اس میں تو چونکہ موضوعات ہیں تو کوئی ڈاکٹر ہے کوئی سکولر ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے وہ رہنمائی لینا چاہتا ہے تو بس وہ اس سے لے لے تو ایک عام آدمی کس طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے وہ درہ ناظرین کو ضرور بتائیے گا عام فرد کی رہنمائی کے لیے آپ کے پاس دو سے تین طول ہیں سٹڈی کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اس کی جل نمبر ایک نکالتے ہیں جل نمبر ایک ہے اس کی جب آپ اس کی جل نمبر ایک نکالتے ہیں تو چار سو صفات اس کے موضوعات کے ہیں موضوعات سارے کے سارے اردو میں بھی ہیں عربی میں بھی ہیں تو جب آپ آپ اس فیرس کو سٹڈی کریں گے چار سو صفات سے آپ کو گزرنا پڑے رہا ایک دفعہ یعنی اگر آپ نے قرآنی انسیکلوپیڈیا سے آپ نے اسے رہنمائی لینی ہے اور اس کے ذریعے قرآن سے تعلق استوار کرنا ہے تو میری ناظرین کو عنام بھئی آپ کی مساتت سے سیونٹی ٹو چینل کی مساتت سے میں ناظرین سے ضرور پانگا کہ وہ ایک دفعہ اس کی جل نمبر ایک ہے اس کے جو پہلے چار سو صفات ہیں وہ ترتیب سے ایک دفعہ پڑھ لیں جب وہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اپنے پسندیدہ ٹاپکس ریلیونٹ ٹاپکس جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہوں جس کے مطالق آپ رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہوں تو آپ اس کو ٹک کر دیں گے کہ ہاں مجھے اس کی رہنمائی چاہیے ایک تو یہ ہے دوسرا اس کا یہ ہے کہ جو میں نے ذکر کیا تھا جو اس کے حروف عبجدی کے حوالے سے عبجدی اشاریہ ہے جو اس کا جل نمبر پنجم کے آخری حصے کے اندر ہے اس میں آپ آسانی سے میں نے آپ کہا تھا کہ اگر آپ اردو میں کوئی ٹاپک آپ کے ذہن میں آتا ہے علم کے حوالے سے تخلیقی کائنات کے حوالے سے جوٹ کے حوالے سے عقیبت کے حوالے سے نکاح ہے طلاق ہے انصاف ہے ظلم ہے کسی حوالے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ مجھے اس عنوان پر آیات کا حوالہ ریفرنس جائیے تو آپ پانچویں جل اوپن کریں گے اور اس پانچویں جل میں آپ علیف باتا اس اصحاب سے دیکھیں گے تو جب آپ اس طرف جائیں گے تو آپ کو اردو کے اصحاب سے آپ کو ترتیب مل جائیں گی اگر آپ کو مثالت میں نے پہلے حرص دیا کہ اگر آپ کو تخلیق کائنات میں چاہیے ہوگا تو آپ جب علیف باتا میں جائیں گے اور جب تاہ میں آئیں گے تو اس میں ٹاپک سارے آ جائیں گے کرتے کرتے نہیں چاہیں گے تو تخلیق کائنات میں کوئیت مل جائیں گی تو دو اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ آسان ہے اور پل خصوص میں نے پہلے بھی حرص کیا ہے کہ وہ نوجوان جو قرطو پڑھنا جانتے ہیں صرف اگر وہ بھی چاہیں گے تو قرآنی انسیفلوپیڈیا کے ذریعے وہ قرآن جیسے عظیم علم کا سرچشمہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت کا آخری کتاب اور کلام ہے جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے جو اس عظیم ہستی کا کلام ہے اور اس کی صفت ہے اس تک جڑنا ہو تو قرآنی انسیفلوپیڈے کو سٹیڈی کریں اور اس کی جو فیرست ہے اس کو کمپلیٹ سٹیڈی کر لیں اس کے ذریعے اسانی سے اپنے متلکہ ٹاپک تک پہنچ پائیں گے ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں وہ یہ بتا رہے تھے جی ایک ایک چیز بڑی جہاں میں میں آپ کی توصل سے ناظرین تک پہنچانا چاہوں گا یہ بہت اہم بات ہے جو یہ ہے جو میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جو اس کی حسن ترتیب ہے میں اس کی دو ایکزمپل دینا چاہوں گا اگر آپ کی جانتے ہیں بسم اللہ ضرور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حیر قادری نے جو کمال کیا میں نے پہلے ارز کیا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک انوان کے تحت صرف آیات نہیں جمع کی بلکہ ان آیات کے ترتیب دی اور ایسی ترتیب دی کہ جب پڑھنے والا وہ پڑے گا تو اس موضوع کو سمجھ جائے گا کہ یہ موضوع ہے کیا جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ جل نمبر آپ اٹھائیں گے تین جل نمبر تین ہے یہ اس جل نمبر تین کے اندر جب آپ اوپن کریں گے اس کا پیج نمبر سولہ سو تری سٹھ ان آمبر اس میں ٹاپک ہے یوم حشر کے مراحل حشر کے مرحلے کیا کیا ہیں تو ترتیب دیکھیں اس جل نمبر تین میں صفحہ نمبر سولہ سو تری سٹھ سے لے کہ سولہ سو تری سی تک بیس صفحات اس ٹاپک کو دیئے شیخ الاسلام نے اور پیسٹھ آیات لائے ہیں یعنی کہ جو حشر کے مرائے ہیں اس پر پیسٹھ آیات لائے ہیں اور ترتیب دیکھیں پہلا کیا ہے پہلا ہے مرحلہ قرب قیامت پھر اس کے بعد ہے مرحلہ علامات قیامت پھر ہے سور پھوکنے کا مرحلہ قبروں سے دوبارہ اٹھائے جانے کا مرحلہ پھر مرحلہ انعقات قیامت پھر محشر کا ایک دن ایک ہزار سال کے برابر اسی طرح پھر مرحلہ شفاعت قبرہ مرحلہ حساب مرحلہ شہادت آزا یعنی آزا جو شہادت دیں گے پھر اسی طرح آگے فردر آئے گا مرحلہ آئے گا نامائے آمال عطا کیے جانے کا مرحلہ نیک لوگ کے دائیں ہاتھ میں عطا کیے جانے کا مرحلہ نامائے مال برے لوگ کو بائیں ہاتھ میں نامائے آمال دیے جانے کا مرحلہ میزان کا مرحلہ پلسرات کا مرحلہ آبِ کوسر کا مرحلہ مرحلہ شفاعتِ سغرا جنت کے حوال اور دوزر کی حوال ترتیب دیکھیں شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد دارو قادری کی اس کعوش کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اس ترتیب سے موضوعات کو لے کی آئے تاکہ ایک پڑھنے والے کو پتہ ہو کہ شفاعت کا مرحلہ کب آئے گا یاد رکھیں کہ وہ مرحلہ قبر میں نہیں آئے گا قبر کے سوال اور جواب میں وہ مرحلہ نہیں آئے گا وہ اس کی ایک ترتیب ہے وہ اپنے ترتیب اپنے موقع پہ آئے گا اب ایک اثر کا مرحلہ کب آئے گا اس میں ذکر موجود ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ایک تصور ہے نام بھئی کہ ہم جب شفاعت کی بات کرتے ہیں شفاعت حق ہے تو اصل حق ہے آقا علیہ السلام کی شفاعت تو بہت بڑی عظیم نعمت ہے یہاں تک کہ اگر کسی کے معصوم بچے جب فوت ہو جائیں گے تو وہ بھی اپنے وعدین کی شفاعت کریں گے مطلب شفاعت کا تو حق ہر ایک کو وہاں ملے گا جو بھی نیک ہے اللہ تعالیٰ کی بات اس کو شفاعت کا حق ملے گا تاجدار کائنات علیہ السلام کا تو شفاعت وہ دینے والے ہیں حق سب کو لیکن ہمارے ہاں سوسائٹی میں یہ ہے کہ ہم اس شفاعت کے تصور کو لے کے عامال سے دور ہو جاتے ہیں ہم نماز نہیں پڑیں گے ہم عامال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ شفاعت مل جائے گی ہاں شفاعت ملے گی لیکن قبر میں نہیں ملے گی اس کا ایک مرحلہ ہے تو جب ہم اس ترتیب سے دیکھتے ہیں تو اس کا اپنے لیول مرحلہ ہے وہ حساب و کتاب کے بعد جا گیا آئے گا حساب و کتاب کے بعد جب آپ کے نامہ اعمال دیت لیے جائیں گے آپ کے ٹھکانوں کا تائین ہو جائے گا تو اس کے بعد جب شفاعت کا حق آغاز ہوگا ہاں تو اس میں یہ بات بھی سامنے آگی کہ اگر کوئی عام آدمی یہ سمجھنا چاہے کہ مرنے کے بعد کیا کیا کچھ ہوگا نمبر تین کو پڑھ لے تو اس کا صفحہ نمبر جو سولہ سو چوسٹھ آپ نے بتایا ہے اس کو وہ دیکھ لے تو وہاں سے وہ ترتیب کے ساتھ پورے مرحلوں کو ایک ہی چپٹر میں پڑھ سکتا ہے یہاں میں ایک 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 زیادہ بسم اللہ بہت پیاری ایک بہت پیاری ایک زیادہ کہ جب آپ قرآنیں سرکلوپیڈیا میں نفس کے بارے میں ڈسکس کریں گے نفوس کے بارے میں تو آپ کے علم میں ہے کہ نفوس کے ایک ترتیب ہے نفس امارہ ہے لموامہ ہے ملہمہ ہے مطمئنہ ہے رادیہ ہے مردیہ ہے کاملہ ہے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد اکدری اس ترتیب سے آیات لے گیا ہے کہ پہلی آیات نفس کے بارے میں ہے صرف نفس کے بارے میں پھر نفس امارہ کے بارے میں ہے پھر اس کے بعد آیت ہے نفس لبوامہ کے بارے میں ہے پھر ملہمہ کے بارے میں ہے پھر مطمئنہ پھر رادیہ پھر مردیہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ نفس کی تردیب کیا ہے نفسوں کی تردیب کیا ہے روحانی ترقی کیسے ہو سکتی ہے نفس ہمارا سے نفس کاملہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے کسی طرح پھر اگر آپ اس میں دیکھیں ایک بہت پیاری مثال آئی ہے قرآنی دعائیں یعنی ساری ساری قرآنی دعائیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہر قادری نے یہ جل نمبر دو میں جمع کر دی ہیں اگر آپ اس کا سفر عمر تیرہ سو اکتر نکالیں گے تیرہ سو اکتر سے لے کے چودہ سو دو تک اکتیس صفات ہے اس ٹاپک پہ قرآنی دعائیں تو تردیب کیا ہے سب سے پہلے دعا کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مغنے کا حکم یہاں سے آیات لے کے آئے اس کے بعد دعا مغنے کا طریقہ ہے وہ آیات لے کے آئے اس کے بعد جب تردیب سے پھر دعا لے کے آئے پھر تردیب میں پہلی دعا سیدنا آدم علیہ السلام کی لے کے آئے اسی تردیب سے دعائیں سیدنا ابراہیم کی اسمائل علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام یونس علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور آقا علیہ السلام کے دعائیں آپ یہاں دیکھئے بڑی خات بات جو بہر ہے بڑا لطف اندوز ہو رہا ہوں کہ ماشاءاللہ کتنا عظیم و شان یہ کام ہے اب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں حضرت ابراہیم تو ان کا ذکر اور دعائیں بھی حضرت آدم کے بعد آ رہی ہیں ٹھیک ہے اور آقا علیہ السلام سے پہلے پھر اسمائل علیہ السلام کا ذکر آقا علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ آئے ہیں تو ان کی دعائیں پہلے آ رہی ہیں اور بعد میں آقا علیہ السلام کی دعائیں ترتیب کیا خوبصورت مثال دی اس طرح سے بشمار مثالیں ہیں ایک مثال میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں میں نے اسی طریقے سے مجھے ایک دفعہ تحویلِ قبلہ پر مجھے آیات چاہیے تھی ماشاء اللہ تو میں نے اس پر کئی گفتگو کرنا تھی تو میں نے جب اس قرآنِ مجید کے اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا کو دیکھا تو ایک ہی چپٹر میں اب سفرِ مراج یہ جو تحویلِ قبلہ ہے اس تحویلِ قبلہ کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآنِ مجید میں مختلف مقامات میں بیان کیا ہے لیکن انہوں نے ایک ہی چپٹر کے اندر جتنی بھی آیات تحویلِ قبلہ سے متعلق ہیں وہ اس ترتیب کے ساتھ وہاں پر لکھ دیں کہ آپ اس کو پڑھیں تو پورا تحویلِ قبلہ کا واقعہ آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اسی طریقے سے مراج النبی کا تذکرہ ہے جہاں پر تو مراج النبی سے متعلق آپ وادی مکہ سے لے کر صدرت المنتحہ تک گئے اور پھر واپس پلٹ کر آئے تو وہ آیات ساری کی ساری ترتیب سے قرآن مجید میں جہاں جہاں ذکر ہے وہ ایک جگہ پہ آ گئی ہیں جس سے بڑا آسانی سے واقعہ مراج آپ کو پورا سمجھ آ سکتا ہے قصص علمبیاء سارا سمجھ آ سکتا ہے معیشت کے حصول سارے سمجھ آ سکتے ہیں یعنی آپ نے ایک نئی سٹیٹ بنائی ہے اور نئی سٹیٹ بنائی پھر آپ نے اس کو اسٹیبلش کیا ہے آپ نے اس میں ملک بنائے ہیں شہر بنائے ہیں گاؤں بنائے ہیں محلہ پھر وہ ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ بڑی آسانی کے ساتھ قرآن مجید کے آیات کو سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ سیکنڈ لاسپ سوال ایک میں بڑا پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ڈاکٹ صاحب کا تعلق ایک خاص آپ یوں سمجھ لیں ویسے میں نے سنا ہے اور جانتا ہوں میں کہ فرقوں میں وہ پڑھتے نہیں ہیں مگر ایک اہل سنت مکتبہ فکر سے ان کا تعلق ہے اور امام آزم ابو حنیفہ کے وہ مقلد ہیں تو جب یہ نام آئے گا کہ جی قرآنین سائکٹوپیڈیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد آئر و قادری نے لکھا ہے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا کہ وہ صرف اہل سنت کے لوگ ہی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں کوئی اور مکتبہ فکر یا اور لوگ اس کو نہیں لیں گے تو کیا اس میں انہوں نے کوئی اپنی تھوٹ لکھی ہے یا کیا اس کے اندر ہے کوئی عام آدمی عام باقی دیگر مقاتبی فکر کے لوگ بھی خرید سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں یا صرف اہل سنت کے لوگ ہی اس کو فائدہ لے سکتے ہیں بھئی آپ کو یہ بہت عام سوال ہے اور یقیدن یہ ہر ایک فرد کے ذہن میں مارا سوال ہے کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد آئر و قادری تعلیف ہے ان کا کام ہے تو اب پڑھنے والا اس کو پڑھے گا بعد میں وہ اپنا ذہن پہلے بنا لے گا کہ جی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد آئر و قادری صاحب نے لکھی ہے وہ آہل سنت سے ہیں وہ قادری ہیں ان کا ایک مشرب ہے سکول آف تھارڈ ہے تو یقیناً انہیں اپنی اس میں چیزیں ڈال دی ہوں گی ایک چیز کلیر کرنا چاہوں گا اسی میں یہ ساکھا رپلائے جائے گا کہ یہ بیسیکلی صرف اور صرف قرآن کی آیات ہیں اوپر موضوع ہیں آیات ہیں اور ترجمہ ہیں اس میں کوئی ذاتی رائے نہیں ہے اور جب میں نے ایک آپ کو مثال دی یہاں پر شرک کے عنوان کے حوالے سے تو وہ بھی اس میں کلیر ہو گیا تھا کہ جب آپ ایک ہی موضوع پہ ساری آیات ہی دے رہے ہیں یا تو یہ ہے کہ آپ نے ایک موضوع پہ آپ نے سیلیکٹیو آیات دی ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہیں اپنے عقیدے کو پرموٹ کیا اس کو دفاع کیا لیکن جب وہ ایک ہی آیات میں ساری ایک ہی عنوان کے تحت ساری آیات لے کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی رائس میں نہیں ڈال رہے ہیں اپنی کوئی عقیدہ کوئی ذاتی بات نہیں کر رہے تو سمپل اس کا رپلائی یہ ہے جو سننے والے ہیں ان کے لیے یہ بات ہے کہ آپ قرآنی انسیکلوپیڈیا کا ضرور لیں پڑھیں اس کے اندر عنوان ہے قرآن کی آیت ہے اور ترجمہ ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی ایون کوئی فٹ نوٹ بھی نہیں ہے کوئی کسی قسم کا کوئی نوٹ نہیں ہے کوئی تفسیر نہیں ہے صرف قرآن باقی آئیت اور ترجمہ اس کے اندر ہے ترجمہ ہے اور بس ان کے ٹوپکس بنائے ہیں اور ان کو ترتیب کے ساتھ ناظرین کے لیے اور قارعین کے لیے جو ہے وہ رکھ دیا ہے بہت خوبصورت طریقے سے قرآنی انسیکلوپیڈیا کا تعرف مظر محمود علوی صاحب نے بیان کیا میں آخر میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا ان سے اور ایک کلوزنگ ریمارکس اس پورے قرآنی انسیکلوپیڈیا کے خلاصہ کے اعتبار سے چاہتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کے لیے دو ایک منٹ میں کیا ایک خاص میسیج دینا چاہیں گے اس قرآنی انسیکلوپیڈیا کے حوالے سے تو وہ ضرور دے دے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اجازت چاہیں گے قرآنی انسیکلوپیڈیا دور حاضر میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاروکادی کی طرف سے نوجوان نسل کے لیے ایک بہترین توفہ ہے اس قدر عام فہم ہے کہ ایک عام نوجوان جس کو اردو پڑھنا آتی ہے وہ بہ آسانی اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے اس کے ذریعے قرآن کے ساتھ تعلق استوار کر سکتا ہے جتنے بھی اثری ٹاپک سے انوانات ہیں جدید موضوعات ہیں ان کو عام فہم میں لاکے ان کے موضوعات انہوں نے بنائے اور ان موضوعات کے در آیات لے کر آئے تاکہ ایک عام نوجوان وہ یہ محسوس کرے وہ جان لے کہ ہاں قرآن پاک مجھ سے مخاطب ہے قرآن صرف کتاب سواب نہیں ہے صرف اس کے اندر مقصوص مواقع پڑھنے کے بارے میں ذکر موجود نہیں ہے بلکہ قرآن ہمارے ہر ایک زندگی کے ہر ایک سٹیپ پہ ہر ایک شبے میں رہنمائی کرنے والی یہ کتاب ہے نوجوانوں کے لئے پیغام یہ ہے کہ بلا شبہ یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب کو اللہ پاک نے کتاب ہدایت بنایا کمپلیٹ کوٹ آف لائف بنایا لیکن چونکہ یہ ایک عام نوجوان کے لئے عام فہم انداز میں پہلے پیش نہیں کی گئی تھی نوجوان عربی نہیں جانتے اور عربی سیکھنے کے بواقع نہ ان کے پاس ہوئے جس کی وعی سے وہ قرآن سے دور ہوئے اور پھر کچھ کردار ہمارے دین کے نام لینے والوں کا بھی رہا ان کے کول آف فیل میں تضاد رہا جس کی وعی سے نوجوان دین سے دور ہوئے قرآنی انسیکلوپیڈیہ کے ذریعے آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے اس قرآنی انسیکلوپیڈیہ کے ذریعے آپ کتاب ہدایت کے ساتھ جڑ جائیں قرآنی انسیکلوپیڈیہ کا فقط ایک مقصد ہے کوئی اور مقصد نہیں ہے اس مقصد صرف ایک یہ ہے کہ اس کو اس قدر عام فہم کر دیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے وہ کتاب ہدایت سے تعلق قائم کریں اور اس کتاب ہدایت سے تعلق استوار کر کے اپنے مولا کے ساتھ اپنے رب کائنات کے ساتھ تعلق استوار کریں اور ایسا تعلق استوار کریں تاکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور اخری زندگی میں بھی کامیاب ہوں دنیا کے اندر کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ سچائی میں ہے امانداری میں ہے انصاف میں ہے اور جو آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے وہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کرتا ہے قرآنی انسیکلوپیڈیا اس کے ساتھ جڑیں تاکہ آپ اپنی دنیا کو بھی سوار سکیں اور اپنی آخرت کو بھی سوار سکیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں میسیج دے رہے تھے ہمارے مہمانیں خصوصی جنہوں نے آج کے اس پورے پروگرام کے اندر قرآن مجید کے اس عظیم خدمت جو قرآن انسائیکلوپیڈیا کے نام سے موصوم ہے انہوں نے اس کا تعریف کروایا جلد وائز تعریف کروایا اس کی بدترتیب کے بارے میں بتایا اس کے موضوعات کے بارے میں بتایا کہ پانچ ہزار مین ٹاپکس اور بیس ہزار سب ٹائٹلز کو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد آیر القادری نے قرآن مجید سے نکالا اور دنیا کا کوئی آدمی اپنی فیلڈ سے متعلق اس کی کوئی بھی فیلڈ ہو کوئی بھی اس کی فیلڈ ہو وہ قرآن مجید سے رہنمائی لینا چاہے تو وہ اپنی رہنمائی لے سکتا ہے محضر ناظرین اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہی قومیں ترقی آفتہ ہوئیں جنہوں نے اس قرآن سے اپنا ناتا جوڑ لیا اور وہ تمام کی تمام قومیں چاہے وہ مسلم ہی کیوں نہ ہو کلمہ گوہی کیوں نہ ہو اگر انہوں نے اپنا ناتا قرآن سے توڑ لیا تو وہ پوری امت مسلمہ میں ظلیل اور تباہ ہو گئی ہیں محضر ناظرین اسی بات کی طرف تو علامہ اقبال نے بھی اشارہ کیا تھا نا کہ آج ہم کیوں ظلیل و خار ہو رہے ہیں انہوں نے شکوا کیا تھا مولا ہم تیرا نام جبتے ہیں ہم تیری رضا میں مرتے ہیں ہم بھوک پیاس سب کچھ کرتے ہیں اس کے باوجود پوری امت مسلمہ میں ہم ظلیل کیوں ہو رہے ہیں پوری دنیا میں ہم ظلیل کیوں ہو رہے ہیں تو علامہ اقبال نے جواب شکوا میں اس کا جواب دیا تھا کہ دیکھو ہر کوئی مستمع ذوقتہ ناسانی ہے تم مسلمہ ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر پوری امت مسلمہ اور بالخصوص پاکستانی قوم جو انتہائی پستی اور تنزلی کا شکار ہے اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن مجید سے دوری ہے اگر ہم اپنا ناتا تعلق قرآن سے جوڑ لیں اس کو سمجھیں اس میں رہنمائی موجود ہے اور قرآنی انسائیکلوپیڈیا نے اس رہنمائی کو مزید آسان کر دیا ہے ماہ رمضان المبارکین ببرکت گھڑیوں میں اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا کو پڑھنے کے مواقع بھی ہمارے پاس میسر ہیں جو چند دن باقی ہمارے پاس موجود ہیں اس قرآنی انسائیکلوپیڈیا کو پڑھیں اپنے گھر کی زندگی سے لے کر عالمی سطح کی زندگی تک کے معاملات کو ہم جنت کا نمونہ جنت کا گہوارہ بنا سکتے ہیں اللہ رب العزت ہماری انسائری کاؤشوں کو اور بالخصوص شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد حیر القادری نے یہ جو عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے ہم دعاگوں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عمر خضر عطا فرمائے اور اسی طریقے سے وہ امت کے لیے مزید رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنتے رہیں اور آپ سے ملاقات جو گھڑیاں ہیں وہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہیں آپ سے ملاقات ہوگی مزید ناظرین کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ محمد عنام مصطفی کو اجازت دیجئے اپنا اپنے گھر والوں کا عائزہ و قارب کا دھیروں خیال لکھئے اور ماہر رمضان اور مبارک کی برکتوں کو سمیٹھتے رہیے تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی